ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا اتنی زیادہ لیکن ایک چیز جو آج نعرے لگے وہ ان میں سے ایک نعرہ یہ تھا ایک زرداری سب پہ بھاری لیکن ٹھیک ہے آپ کرٹیسائز کریں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے سندھ میں جو گورنمنٹ ہے اس کو کرٹیسائز کریں وہاں پہ جو اگر کرپشن جو بہت زیادہ ہے اس کو نظر آتی ہے اور اگر پکے پیروں پہ اس کے ثبوت بھی ملتے ہیں تو اس کو کرٹیسائز کریں ایک جو وہاں پہ ایشوز ہے سندھ کے اندر کہ وہاں پہ ڈیولپنٹ فنڈز جو ملے سندھ میں سندھ گورنمنٹ کے پارلیمنٹیرینز کو وہ پروپرلی استعمال نہیں ہوئے اس پہ کرٹیسائز کریں اس کے علاوہ جو بھی کرپشن ملتی ہے پیپلز پارٹی کو اس کو ضرور کرٹیسائز کرنا چاہیے ہمیں لیکن آج اگر یہ کہا جائے کہ زرداری صاحب نے صحیح پولٹیکس نہیں کھیلی تو میرے خیال میں غلط ہوگا زرداری صاحب نے اپنے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی پولٹیکس سکھا دی میرے خیال میں اور آج دونوں بھائی یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے والے دونوں بھائی بھائی جو ہیں فیاض چوہان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اخمنزادہ چٹان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میں آپ دونوں کو بھائی بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں بھائی بن چکے ہیں ایسے ہی ہے نا کہ نہیں ہے ہم پہلے سے بھائی بھائی ہے ہم سارے پاکستانی بھائی بھائی ہیں ہم سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہیں یہ تو اور بات ہے کہ سازشوں کے تحت لوگ ہماری درمیان میں نپرتوں کی سیاست کرتے ہیں اور میں سمجھ تھا کہ پاکستان میں بہت نپرت کا سیاست ہو گیا نپرت کی سیاست نے پاکستان کو اس نہیج تک پہنچایا کہ یہاں پہ ہم نے یہ حالات بھی دیکھ لی کہ ایک بھائی نیچے پڑھا ہے وہ کہہ رہا ہے لا الہا اور دوسرا بھائی کے ہاتھ میں چوری اور اس کا گردن کاٹ رہے اور کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آئی گیا ہے اس قوم کا مرء اور زخموں کا مداوہ جو ہے وہ نپرت سے نہیں ہو سکتا ہے محبت سے ہوگا کہ ہم اپنے اپنے سیاست کریں اور محبت سے کریں جہاں پہ ہم چل سکتے بے شک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جائے جہاں پہ ہمارا اختلاف ہے ایک دوسرے کو ساپ کہہ دے کہ بھائی اس حد تک ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں وہ دوسری کو قائل کریں کہ آپ اپنے موقع میں توڑا گنجائش رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں اور اس طرح اداروں کے ساتھ بھی اس طرح صحابیوں کے ساتھ بھی اس طرح عدلیہ کے ساتھ بھی اگر ہم سارے مل جائے تو ہماری ملک کو جو چلنجز ہے اسلامی دنیا کو جو چلنجز ہے میں تو آج بہت خوش ہوں میں مانتا ہوں کہ ہماری سسٹم میں بہت ساری خرابیاں ہیں لیکن لوگ جو تفسیرے کرتے ہیں چوہان حسر ہے ٹھیک ہے یہ بہت دیکھیں آپ کے ساتھ میں یہ قوم کو مبارک بات دے دو صرف اتنا کہ لوگ جو تفسیرے کر رہے تھے کہ یہ سسٹم جمہوریت نہیں چلے گا اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے یہ سارا سب کچھ ختم ہو جائے گا میں مانتا ہوں ہمارا سسٹم کوئی مکمل سسٹم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے جب ہمیں سسٹم کو چلائیں گے ان سے خود بخود جو اس میں جو غلطیا ہو نکلیں گے اور یہ ساپ اور شفاپ ہو جائے گا ہمارے پاکستان کے مسائل کے حل کیلئے اور کوئی راستان نہیں ہے اچھا میرے ساتھ چیف منسٹر بلوچستان بھی ہے ذرا میں ان سے بھی گفتگو کر لوں قدوس صاحب کیسے آپ خیریت سے بلکل اللہ کا فرض اللہ آج تو بہت خوش ہے آپ ہے نا جی آج بہت خوش ہے آپ بلکل ضرور کامیابی کامیابی کے بعد اور جس طرح ہم نکلے تھے تو بات خوشی ہوگی ضرور اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں اچھا ہماری طرف سے بھی مبارک بات آپ خود دے دیں نا جی بھائیے ہم بھی آپ کو مبارک بات دیتے ہیں چٹان صاحب مبارک بات دے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت خوش ہے کہ پلوچستان کو ایک ایسا لیڈر مل گیا کہ جوان ہے اور انہوں نے وہ کارنامہ کیا کہ ایک طرف ہاتھ اور دوسری طرف آگ اور ان کو ایک جا کیا اور پہلے بار ہم نے دیکھا کہ کوئی بلوچ کا بچہ آکے بلوچستان کا جنگ اسلام آباد میں لڑا اور جیتا میں خود ایک احساس محرومی کی شکار قوم پاتھا سے تعلق رکھتا ہوں میرے تمام دعای نیک تمنای آپ کے ساتھ اللہ آپ کو اور بلوچستان کو اور بھی کامیابی آدی اور اور بھی آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور آپ کے احساس محرومیوں کو ختم کرے میرے طرف سے بہت بہت مبارک ہو اچھا ایک دو کوئیس بہت مہربانی یہ اس میں فاتح کا بہت زیادہ کردار ہے اور آپ کا کردار ہے جس کی وجہ سے کامیابی ملی بلکل آپ سب نے اس طرح تعاون کیا میں مشکور ہوں بلکل پی ٹی آئی کا پی بس پارٹی کا فاتح کے جتنے سینیٹرز ہیں انہوں نے سپورٹ کیا یہ بلکل قابل تعریف ہے اور ہم ان کا مشکور ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کو یہ موقع دیا اچھا چیز منسٹر صاحب ایک بات بتائیں بزنجو صاحب کہ ابھی آپ کے خیال میں آہ دیفنیٹلی کیونکہ یہاں پہ سی پیک بھی بن رہا ہے بلوچستان میں جتنی یہاں پہ آہ جو دشمن ممالک ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی یہاں پہ بڑی آہ کام کر رہی ہیں بلوچستان کے اندر اور کراچی کے اندر بھی سو ڈیو تنگ کہ آپ کے چیئرمنٹ سینٹ آپ کی بلوچستان سے بننے سے کیا کیا بطلے کہ یہاں پہ آہ فرق پڑ سکتا ہے بلوچستان کے اندر ایک وہ ٹپیکل سا سینٹنس ہے میں وہ یوز نہیں کرنا چاہتا جس میں کہا جاتا ہے کہ احساس محرومی کم ہو جائے گا بلوچستان کا وہ میں سینٹنس نہیں یوز کروں گا لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ چینجز آ سکتی ہیں آپ کا چیئرمنٹ سینٹ بننے سے شکریہ بہت دراصل یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے آئین ہوتا ہے آپ کو بھی بہتر پتہ ہے اس ودے میں کوئی ایسا کام کر نہیں سکے گا جو بلوچستان کے لیے لیکن یہ احساس محرومی میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اسلام آباد یا فیڈرل میں ان کو موقع نہیں دیا جاتا ہے تو آج پتہ چل گیا کہ اگر کوئی یہاں پہ آواز ہوتا ہے میرے کالا پورا پاکستان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ چیز ثابت بھی ہو گیا برحال یہ امید ہے کہ بلوچستان کے مسائل جتنے ہیں ان کی ان کو جاگر کرنے اور ان اس کے مسائلوں کے لیے باغ دور ضرور کر سکتا ہے اور امید ہے کہ کیونکہ کسٹوڈین ہاؤس آواز کا کسٹوڈین ہے اب تو پورا پاکستان اس کے لیے اہمیت ایک جیسا آواز کے لیے لیکن یہ کہ امید ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو مسائلوں کو دیکھنے کے لیے مسائل کو حل کرنے میں کردار عطا کریں گے اچھا چلیں ایک چوہان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے فیض الحسن چوہان صاحب پی ٹی آئی سے وہ بھی آپ سے کوئی بات کرنا چاہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب کو مبارک بات اور صادق سنجرانی صاحب کو سلیم مانڈے والا صاحب کو اور سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کروں گا یہ کوئی اس وقت سے نہیں کہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل ست تحسین جو ہے نا میرا قائد عمران خان ہے کہ جس اس نے سینٹ کے الیکشن کی ساری جوڑ توڑ کا رخ بلوچستان کی طرف موڑ دیا سب سے پہلا انیشیٹیو عمران خان صاحب نے لیا حالانکہ پیپرز پارٹی اپنا رضا ربانی صاحب کو اس لیم مانڈے والا صاحب کو اور بہت ایک دو بندوں کے اوپر جب وہ ور کر رہی تھی آپ کی جناب نون لیگ جو ہے وہ اپنا راجہ زفر الحق صاحب سے لے کے مشاہد اللہ صاحب اور باقی سارے لوگوں کی طرف یہ پہلا انیشیٹیو تھا جو عمران خان صاحب نے جا کے اپن قدوس بزنجو صاحب سے جب ملاقات کی تھی بلوچستان ہاؤس میں اور کہا جی کہ ہم ووٹ آپ کو دیتے ہیں آپ اپنے میدوران میں سے آپ لے آئیں آج اللہ پاک کے کرم سے بلوچستان کو یہ سیٹ مل گئی لیکن میں قدوس بزنجو صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ صرف ایک آئینی ادارہ نہیں ہے آپ اس کی بنیاد پہ بھی اور باقی اب آپ ماشاء اللہ اس وقت وزیرعالہ ہے اور الگ بات ہے کہ نون لیگ کے لیڈرز نے جن میں محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی شامل ہیں انہوں نے ان کے ووٹوں کی تعداد کی بنیاد پہ جس انداز سے لو لیول پہ جا کے کرٹیسزم کیا بڑا قابل مضمت ہے میں جانتا ہوں پچھلے پہنتیس سال سے ہم سیاسی کارکون ہیں بلوچستان کے اندر یہی ووٹ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے جانا جو اکثر ایم پی ایس کا کہ جو آپ کے جانا بڑے لو لیول پہ لوگ بنتے ہیں وزیرعالہ بھی بنتے ہیں سپیکر بھی بنتے ہیں لیکن اب آپ کم از کم بلوچستان کے اندر سی پیک کی بنیاد پہ جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بلوچستان کی عوام کو ان کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے ان کو قانون اور صحت کی سہولیات دینے کے حوالے سے ان کی عزت اور وقار کو بلند کرنے کے حوالے سے ان کی ڈگنیٹی کو بلند کرنے کے حوالے سے ان کے اندر جو ہے جو انڈویچویل اور کلیکٹیو جو احساس محرومی ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمن سینٹ پلا صاحب عبدالکردوس بزنجو صاحب آپ سارے ملکے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی اور اگلا الیکشن اللہ پاک کرم کرے گا یہ مودی کے یار اور دلدار جانا وہ انشاءاللہ بلوچستان کے اندر پاؤں نہیں ٹکا سکیں گے تو ہم سب ملکے بلوچستان کی بہتری کے لیے کام کریں اور عالمی طاقتوں کی اور ملک دشمن طاقتوں کی سازش کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بے نکاب بھی کریں اور اس کو ناکام بھی کریں چیف منسٹر صاحب ایک چیز ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا you know the province is very very important اور ہمیشہ سے رہا ہے لیکن ابھی اس کی importance بہت زیادہ ہو گئی ہے میری کہا سی پیک کا وہاں پہ ہمارا بہت بڑا انٹرسٹ ہے اور یہ نہیں ہے یہاں ہونے پہ بھی ہوجودی اور اسی پیک ہے اس نے وہاں پہ چلنا ہے وہاں پہ کچھ ایسے بھی ادارے ہیں جن کا میں پہلے بھی بات کی آپ سے ہوسٹائل کانٹریز جو ہیں ان کے انٹیلیجنس آوٹفٹس جو ہیں انہوں نے ایک ایک تیرے ہیں سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کیسے آپ کیا ہے کہ آپ کیا ہے شاید ہے سوال کیا ہے آپ کو ایک چیرمین کیا ہے اور جو مینمم ریپریزنٹیشن ہوا کرتی تھی بلوچستان کی اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے میرے خیال میں یہاں آپ سے بلد ہوگا آپ کا بلد ہوگا اور اس سے آپ کو کافی میرے خیال میں حوصلہ بھی ملے گا اور کافی چیزیں جو پہلے ایڈریس نہیں ہو سکیں پہلے ایشیوز ایڈریس نہیں ہو سکے وہ ایڈریس ہو جائیں گے سو ڈیو سی کے اس میں کوئی سی پیک میں کوئی اثر پڑے گا آپ لوگوں کی ریپریزنٹیشن کی وجہ سے زیادہ ریپریزنٹیشن جو ہے اس کی وجہ سے اور کچھ اور جو مسائل ہیں جو پروکسی وارز چل رہی ہیں بلوچستان کے اندر اس میں کسی حد تک ترب ہو سکیں گی جی بلکل ایک بات یہ ہے کہ بلکل انیشیٹیو پی ٹی آئی نے فرسٹ فرسٹ ہم نے وہاں پہ الیکٹ ہو کے ہی صرف یہ کہا تاکہ بلوچستان سے ہونا ہی ہے جب ہم اسلامباد کے لیے نکلے تو انیشیٹیو فرسٹ انیشیٹیو ہم اس کے لیے کہیں گے کہ ہمیں اس سے تقویت ملی کہ عمران خان نے کہا کہ ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور بلوچستان کا ہونا چاہیے ہم نے کہا تو ہمارا یہ ایک بائش ہے اور پیپلز پارٹی کا اس لیے ہم شکرہ گزار ہیں کہ ان کے پاس مضبوط کنڈیجیٹ رضا ربانی کے شکل میں موجود تھا آخری ٹیم تک پارٹی کے کہہ رہی تھی کہ ان کو کہ ہمارے پاس ہم تو جیت رہے ہیں ہم رضا ربانی کے شکل میں اور اس میں باقی بھی باقیہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں سپورٹ کیا اور بلوچستان کو سپورٹ کیا تو ہم ان کا بھی بہت مشکور رہیں کہ انہوں نے یہ قدم ہوتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیپے ایک بہت اہم ایک ہمارا کمپونٹ ہے اور اس کو جس طرح اس پہ کام کرنا چاہیے بلکل نہیں کیا گیا ہماری یہ نہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں ہم سیپے کے حق میں ہیں جتنا اس میں زیادہ فاسٹ کام ہونا چاہیے اور جس طرح گرون پہ کام نظر آنا چاہیے بلوچستان میں اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے بھی تک اور باقی جگہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ کئی اور نہیں ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے پورا پاکستان میں اس کے اثرات ملنے چاہیے اور کام بھی ہونا چاہیے ڈیولمنٹ ہونی چاہیے لیکن یہ کہ جس جگہ سے گوادر اور گوادر کی وجہ سے سیپے آپ کے اس چل رہا ہے تو وہاں پہ اگر کام نظر نہیں آئے تو لوگ ٹوڑا بہت تو اس چیز کو محسوس کر گئے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ فیڈل کی طرف سے بہت کمزوریاں ہیں اب کوئٹا پیکیج کے حوالے سے نواز شریف نے اعلان کیا تک کام شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ایک روپے ایک میرے خیال میں پیسہ بھی فیڈل نے غلیز نہیں کیا گوادر کی اول سٹی میں آپ جائیں میرے خیال میں آپ کو حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے سالوں سے ہم نے کیا کیا میں تو گیا وہاں پہ پیدل گمے گلی کچھوں میں میں نکلا تو میں نے دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ اگر ہو رہے تو صحیح معنی میں ان کا حق بنتا ہے رونا کہ جس طرح ان کے ساتھ پانی نہیں ہے وہاں پہ سرکیں آپ اولڈ سٹی میں دیکھیں تو یہ چیزیں اگر ہم نظر انداز کرتے ہیں تو یہ نقصان دیتے ہیں تو میں نے اسی ٹیم یہاں پہ آکے حالانکہ اس میں نواز شریف نے اعلان بھی کیا تھا جب پرائم منسٹر ہوتی تو ابھی تک انہوں نے ایک روپیہ نہیں دیا میں نے خود اپنے اس میں رہ کے حالانکہ ہمارے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں لیکن میں نے اس کا کہ گوادر ایسا جگہ ہے اور کوئٹہ یہ دو جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں کام کو بہت تیز کرنا ہے تو یہی چوٹے چوٹے چیزیں ہیں جو آگے نقصان دیتے ہیں اور لوگ اسی لئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں سی پر ایک آج لئے نہیں ہیں گوادر ہمارے لئے وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کے لئے فائٹ بھی کریں گے اور ہمارا چیرمن اس کے لئے بلکل سنیٹ کا آیا ہوا ہے ہم سے بہت زیادہ امیدیں بلوچنستان کے ہیں کہ وہ چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے تو اس کے لئے بلکل ہم باگ دور کریں گے ایک ایک اور چیز بزنجو صاحب ایک اور چیز پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے گا جو ٹیررزم کی میں نے بات کی ٹیررزم کو کرنے کے لئے کیونکہ ہسٹائل ایجنسیز جو ہے وہ ایکٹیو ہیں کراچی میں اور بلوچستان میں اس کے لئے کچھ آپ لوگ کر سکیں گی بلوچستان کیسے آپ اس کو کم کر سکتے یا منمائز کر سکتے جو بھی آپ کیا کر کر سکتے اس کے بارے بلکل اس میں الحمدللہ ہماری فورسز جتنے وہ اس پہ قاروم کر رہے ہیں لازم بھی ٹارگیٹ بھی ہمارے فورسز بھی ہے اس میں لیکن آپ کو کیونکہ بیفور ٹیم انشاءاللہ جلد آپ کو رپورٹ مل جائیں گے کتنے ہم نے ان کے لوگ پکڑے ہیں اور کیا ان کی پوزیشن ہے کیونکہ الحمدللہ ہماری فورس اس میں بہت کام کر رہی ہے اور ٹارگیٹ میں بھی فورس بہت زیادہ ہے ضروری الیمنٹ ہے سی پے کو رکنے کے لیے گوادر پروجیکٹ کو رکنے کے لیے یہ مشکلات میں بہت زیادہ ہیں اور بلوچستان کیونکہ سب کی نظریں بلوچستان کے دنیا کی تو اس کے حوالے سے اور جس طرح آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا کے بہت سارے کونسل خانے انہوں نے بنائے اس میں افغانستان میں وہ آپ کے سامنے کیا ضرورت ہے اتنے چھوٹے ملک میں اتنے زیادہ کونسل ان کے ہمیں تریٹ ہیں بہت مختلف قسم کے تریٹ ہیں تو الحمدلللہ ہماری فورسز بھی لگی ہوئی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کوشش نہیں انشاءاللہ جلد اس میں ہم کامیاب ہو جائیں چھیک ملکہ چھیک اللہ تعالی آپ کو کامیابی دیں ایک 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 سوال کرنا چاہیں چوہان صاحب بھی آپ سے ایک سوال اس وقت بڑے جناب اس وقت فیورٹ ہوئے ہوئے سب کے سوال پیش کروں گا میں پچھلے آٹھ تس سالوں میں پہلا وزیراعلا دیکھا ہے جس نے کھل کے انڈیا کی انوالمنٹ بلوچستان کے وزیراعلا جس نے انڈیا کی انوالمنٹ کے حوالے سے کھل کے ٹاک شوز کے اندر بات کی ورنہ بدقسمتی یہ تھی کہ محمود خان اچھ جیسے لوگ اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کے جو پاکستان کی ڈگنیٹی اور ریاست کے خلاف باتیں کرتے رہے وہ ہمارے شرمندگی کا تھا پاکستان اپنے چاروں صوبوں کے ساتھ قیامت تک قائم رہے اور یہ ترقی کرے اور ملک دشمن طاقتوں کی تمام سادشوں کو ہم نے اور آپ نے ملک انشاءاللہ ناکام بنانا ہے چیٹان صاحب میں کہ کچھ میں اس میں ایج کرتا چلوں جی جی پلیز گو ایڈ اس میں یہ ہے کہ مجھے تو اس طرح نے کہ آسل خان آسل خان کی یہ بات پہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہے کیا بات کر رہا تھا اور کس طرح چیزوں کو میں اس طرح کے چیزوں پہ کبھی یقین نہیں رکھتا ہوں لیکن آسل خان کو ایک بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس کا چیپ منسٹر تھا وہاں پہ میں اس چیزوں میں جاتا نہیں ہوں لیکن لوگ کہتے تھے صبح ناشتے کیلئے اس کا چیپ منسٹر کینٹ میں جاتا ناشتہ کرتا اور انسٹرکشن لے کے باہر آ جاتا آسل خان کو بلو اس پر شرم نہیں آئے برحال اس طرح کی چیزیں ہم نہیں کرتے ہماری فورسز ہیں ہم فورسز کا قدر کرنی چاہیے یہ کس کے بارے میں کہتے تھے بزنجو صاحب یہ کس کے بارے میں کہتے ڈاکٹر مالک صاحب لوگ بلوچستان کے لوگ دیکھتے تھے کہ وہ صبح کینٹ جا دیتے اور وہاں سے انسٹرکشن تو کینٹ بھی تو اپنا ہی ہے کینٹ کون سا کوئی اسرائیل کہے جی تو آج کس چیز کا شرم آ رہا ہے اس کو کیا کیا بلوچستان بچہ اگر آ گیا ہے اس کو مبارک بات دینا چاہیے فورس ہماری ہیں ہماری لئے قربانی دیتے ہیں اور بارڈر کی حفاظت جنگ بھی ہوتا ہے ہم فوج کو لاتے ہیں سیلا بات ہے ہم کہتے ہیں فوج ہمیں بچائے ہمارا فوج ہے بلکل صحیح بات اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہے اتنے سالوں میں میرے کل میں یہ قادر رکھو دیکھ ایک بہت بڑا انویسٹ ہم نے ایمو یو سائن کیا پرسو رات کو فور پوائنٹ سکس بلین ڈالر کا تو اس میں تقریب پینتیس ہزار کے قریب بلوچستان اور اس کے لوگ اس میں روزگار میں لگ جائیں یہ کیا پروجیکٹ کیا ایمو یو فیکٹریز ہیں اور چیزیں ہیں اور یہ ہے کہ ان کو باقیدہ چینہ میں لے جا کے ٹرینٹ کر کے بلوچستان کو لے جا کے اور لا کے یہاں پہ انہوں نے جاب میں لگا دی پرسو آپ بہت بہت بڑا ایک ہوگا بلکل صحیح یہ اس لئے روزگار ملے گا جی آپ بلکل ملے گا چٹان صاحب وانٹ سو ایڈ سم تنگ اور اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گا بزنجو صاحب جی بجی میں اس میں کچھ زیادہ نہیں بس صرف اتنا میرا درخواست ہے نے اپنے عوام کے ذہنوں اور دلوں کو جیت لیا وہ لوگ اس جنگ کو جیتیں گے اور یہ پیدا بھی ہوا ہے یہ دیکھ لیں جہاں احساس محرومی آپ نے تو کہا لیکن یہ احساس محرومی کا پیداوار ہے پاتھا میں آپ دیکھ لیں بلوچستان میں آپ دیکھ لیں یہ مسائل زیادہ ہے تو انشاءاللہ اگر بلوچستان کے ابھی جو حکمران ہے یہ اپنے صبح کوئی ٹائم دے دی اپنے لوگ ان کے دل اور ذہنوں کو جیت لیں انڈیا کا جو مرضی کرے امریکہ کا جو مرضی کرے جب ہمارے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ایک بریک لے لوں جی بریک کے بعد واپس آتے اور آپ اگر بہرہ راست کال کرنا چاہے لائیو کال کرنا چاہے آپ کے باس پینل موجود ہے کوئی سوال کرنا چاہے ضرور کیجئے گا چھوٹی سی بریک کے بعد میں ایک چیز پوچھنے چاہتا ہوں آپ سے چٹان صاحب چوہان صاحب آپ سے میں تھوڑا سا پولٹکس کی طرف آنا چاہتا ہوں پنڈی کی طرف پنڈی میں تین سیٹوں پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے اور وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں خود لڑوں گا اور ایک اگر سیٹ اگر امنان خان صاحب نے مانگی تو میں ان کے لیے ان کو دے دوں گا آپ حاصریں آگے سے سیدھیں جا حاصر ہو شیخ رشید صاحب بھائی ہیں کبھی کہتے ہیں دو سیٹوں سے کبھی کہتے ہیں تین سیٹوں سے کبھی کہتے ہیں نو سیٹوں سے شیر جنگل کا بات سے ہنڈے دیں بچے یا بھائی تصویٰ سیٹوں سے لڑے کوئی روگ نہیں سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے اتحادی ہیں ان باتوں سے تھوڑی سی پلٹیکل حراؤسمنٹ ہوتی ہے پنڈی کے عہدداروں کی ورکرز کی اور ان کینڈیڈیٹس کی کہ جو وہاں پہ پولٹیکس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ڈسیپلن کا ایٹیچوٹ رکھتے ہوئے میں بھی پابند ہوں میں نے اینے ساٹھ سے پارٹی کا ٹکٹ اپلائی کرنے کے اعلان کیا اور رابطہ وامی مہم بھی شروع کیا بڑا اچھا رسپانس ہے اور اپنا حلکہ میں نے چھوڑ دیا جہاں میری اپنی یو سی ہے ان کے حلکے میں آگئی ہے پورا پچپن چھپن تقریبا ان کو مل گیا لیکن میں ساٹھ میں بھی کروں گا اپلائی باسٹھ میں بھی کروں گا پی پی پندرہ میں بھی کروں گا لیکن میں اپلائی کروں گا میں یہ نہیں کہا رہا کہ میں نے ہر حال میں لڑنا ہے پارٹی تیہ کرے گی لیکن یہ جس انداز سے شیخ صاحب کہتے ہیں وہ آپ کی پارٹی میں تو نہیں ہے نا شیخ صاحب شیخ صاحب یہ نہیں ہو سکتا یہ اب نہیں ہو سکتا نا پارٹی تیہ کرے گی پارٹی عمران خان صاحب کہیں جی یہ آٹھ سیٹوں سے لڑیں میں کہتا ہوں جی دس سال سے میں پی ٹی آئی کا کارکون ہو عمران خان کا سپاہی ہو عمران خان کی جوتی پہ باہر کے جناب ہم ساتھ سیٹے دے 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 یار یہ تو پارٹی کوئی نہیں آپ کا یہ جو ہنی مون ہے اپنا چیتان صاحب between پی ٹی آئی and people's party it's going to like stay for good یا ختم ہو جائے گا دیکھیں جی ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو جہاں جہاں پہ ان کا موقع پہ ایک ہو وہاں پہ اس کو ساتھ چلنا چاہیے جہاں پہ ضرورت کے تعد اتحاد کرنا پڑے کر لیں نہیں تو پھر اپنی اب سیاسی پارٹیوں کا اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پارٹی ایک دوسرے میں مرچ ہو گئی نہیں مرچ کی بات بھی ہر ایک اپنا اپنا منشور رکھتی اجیکٹیوز بیٹ ہو جائے تو پھر اتحاد ختم ہو جائے اور اس کے بعد جناب پھر اپنے اپنے راستے نہیں آگے دیکھ لیں جن باتوں کے اتفاق جیسے آپ نے اتحاد کیا پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی نے سینٹ پہ ہم نے تو ہمیشہ یہ ختم ہو گیا اور آگے پھر ہنیمون ختم ہو گیا یہ آپ پی ٹی آئی کے مرضی پہ ہے ہم نے تو ہمیشہ پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ دیکھیں اگر اپوزیشن اکٹے ہو جاتی ہے تو حکومت ایک امزور پڑ جاتی ہے ابھی آپ نے دیکھنا کہ مرکز میں حکومت نون لی کا پنجاب میں حکومت نون لی کا سینٹ اڈجسپنٹ ہو سکتی آپ لوگوں کی جنرل ایکشن میں پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے لیے دیکھ اس سے ڈیو ٹو ڈیو گئے میں اس میں ابھی سے اس کیلئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اور پی ٹی آئی مل کے تو پنجاب میں انہوں نے جو باچاہت قائم کیے اس باچاہت کے محل کے بنیادوں کو ہم ہلا سکتے ہیں اگر ہم متفقہ طور پر جدوجہد کریں اور ہم چاہے کہ پنجاب کے عوام کو اس عذاب سے نجات دلائیں صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں جوئن کی صدیق الفاروق صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ جناب صدیق الفاروق صاحب جو آج ہوا جو کچھ بھی سینٹ میں ہوا سیمھے گا مسلم لیگ نون جی کیونکہ دن تک ساری جو آپ لوگوں کی تکریریں آتی نہیں جو آپ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لوگ مسلم لیگ نون کو دیوری کونفیدنٹ جی آپ لوگوں کی لوگ آگے پیچھے ہو گئی یا وٹھاپٹ جی جب بلوچستان میں شب کون مارا گیا جمہوریت پر تو ہمیں آپ کو سمجھنے آ رہی ہیں کیا ہوئی بلوچستان میں پوچھ لو کہ کوئی غیر عینی کام ہوا غیر قانونی کام ہوا کیا ہوا کوئی کوئی آپ پوچھ لیں صدقل پاروک صاحب آپ نے وضاحت نہیں کیا کوئی نئی واقعہ بلوچستان میں نہیں سر جی آپ نے اس طرح کے بات کی نا محمد بلوچستان میں کوئی غیر عینی کوئی غیر جمہوری کام نظر نہیں آیا آپ اپنی بات چھوڑ دیں آپ کے چکر میں تلائینا کہ مجھے بات نہ کرنے دیں آپ اپنی باری 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 صدقل فاروق صاحب کو بات تو کرنے دیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بھی نظر ہے چل یہ رہا ہے کہ جس پارٹی کی صبح اپنا قومی اسمبلی میں اکثری ہو تو اس کی مرکلز میں اپنا سینک میں نہیں آلہ دے رہے اور یہ میں نے کہا تھا یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے اور بلالہ شبہ ہماری کوشش تھی کہ ہمارے جو ہیں وہ چیئرمین آئے لیکن حالات کا رخ جس طرح بھی تھا ہم نے اپنی پوری کوشش کی اب صورتحال میرے بھائی یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو جس عذاب میں پنجاب کے عوام ہیں اس سے نجات دلائیں گے اور پی کی آئی ایک اچھے ہو جائیں یہ اچھی بات ہے کیونکہ عبران خان نے تو کہا تھا کہ ذرگاری شب سے بڑی بیماری ہے اور اگر میں نے اس سے ہاتھ کلایا تو میری بل سال میں شرکت باہی ہو جائے تو آج تو میں شرکت باہی ہوا ایک چیز میں جو سے چکمیں میں بہم نے آپ کا باری سیز ایٹ کروں اگرین ایک چیز ایڈ کروں آپ نے یونیفکیشن بلاگ بنایا پچاس بندوں کا ڈاکٹر طاہر جاوید کی اور غلام مانیکہ کی جانب سپرویجن میں وہ کیا آپ کی جمہوریت کے اوپر شب خون نہیں تھا یا وہ ایک بٹی انہوں کو پتہ ہے میں کون بورو ایمیٹرامی کا ہے مجھے یہ بتائیں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک ایک غیر آئینی اسمبلی انہوں نے چلائی اور حکومت چلائی کاف لیگ کے ووٹوں کے ذریعے سے اس وقت شب خون نہیں مارا تھا بھاگیا جانب یہ بات کرتے ہیں جانب یہ نہیں بات یہ کہہ رہے نا کہ شب خون مارا کس چیز نے شب خون مارا جی ایک جمہوری پروسس کے تحت لوگوں نے آزاد جو ہے وہ گروپ پہلے تھا انہوں نے جناب اپنا وزیراعلہ چل لیا وہ ان کو شب خون یاد آ رہا ہے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تا غلام محمد مانیکہ اور ڈاکٹر طائر جاوید کی قیادت میں ساٹھ جو ہے وہ کاف لیگ کے لوگوں کا انہوں نے یونیفکیشن بلاغ بنا کے پانچ سال غیر آئینی غیر جمہوری غیر اخلاقی شباز شریف کی حکومت چلائی وہ ٹھیک تھی ہاں اچھا وہ وہ شب خون نہیں تھا اچھا صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے صدیق الفاروق صاحب چلے گئے ہیں میں جی اس میں ایک بات بتاؤں مجھے تو جو میں حیران ہوا کہ سی ایم تو ہمارے ابھی ہمارے ساتھ تھا کیا ہو گیا بلوچستان میں اگر بلوچستان میں اس کو کچھ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو شب خون کہتے ہیں کہ ایسے ہوئے چیپ منسٹر سے بلوچستان کو نجات مل گیا جو انتہائی کرپٹ بندہ تھا جنہوں نے چیپ منسٹریہ اپنے پاس رکھی تھی جو دوبئی میں رہتا تھا جو کراچی میں رہتا تھا جو اپنے علاقے میں جاتا نہیں تھا اس کے بنسبت ایک ایسا سی ایم آیا کہ ابھی تک یہ دو مہینے میں انہوں نے تیس ہزار پائل جو سی ایم میں امبار پڑا تھا وہ کلیر کر کے نکال لیا اور ابھی بھی لاکو پائل پڑے جو آج بلوچستان سے آکی بلوچستان قوم کا مقدمہ اسلام آباد میں لڑ رہے ہیں تو اگر اس کو یہ شب خون کہتے ہیں ان لوگوں نے جمہوریت کا نام نواز شریف صاحب رکھا ہے شکستو تو پھر وہ جمہوریت کے دشمنی ہے پھر سسٹم کے تباہی ہے سسٹم کو کیا کچھ ہوئی ہے ایک بریک لیں اس کو دوبارہ لیں جی ان کو کوئی مد آئے دوبارہ آئے بات کریں ابھی میں ایک بریک لے لوں جی بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بات کریں گے صدیق الفاروق صاحب سے کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ کرنے کا صدیق الفاروق صاحب پراببلی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے فیضل حسن چوہان صاحب سے اور پراببلی چٹان صاحب سے نہیں بات کرنا چاہ رہے تھے ایک چینل پہ تھا ٹھیک تھا پھر آپ کا ایشو تھا میں کوشش کرتا ہوں صدیق الفاروق صاحب سے دوبارہ بات کریں ایک چھوڑی سی بریک کے بعد پہلے ہم بات کر رہے تھے صدیق الفاروق صاحب سے اور میرے ساتھ موجود ہے فیضل حسن چوہان صاحب اور چٹان صاحب جی چٹان صاحب آپ نے کچھ بات کرنا چاہوں گا دیکھیں مجھے ایک چیز بتائیں شبخون کی بات کی ان کے نمائندے نے آپ نے ایک ناہل اور کرپٹ آدمی کو آؤٹ آف دووے آئین اور قانون اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑا کے جانا آپ نے اسمبلی سے منظور کروا لی کیا وہ جمہوری اقدار کے اوپر شبخون نہیں تھا آپ نے جناب محمود خان اچھکزئی جیسے بندے کو اسمبلی کے اندر بٹھا کے اپنے سر پر چڑھائی رکھا گورنر شپ اس کو دی وزارتیں اس کو دی جو پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کو تیار نہیں کیا یہ جمہوری پاکستانی اخلاقیات اور روایات کے اوپر شبخون نہیں تھا اس کو کہا پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا اس نے کہا میں پاکستان زندہ بات کا نعرہ نہیں لگوں گا اس کو اپنی کچھ میں بٹھا کے پانچ سال جو ہے وہ نواز شریف صاحب گھومتے پھرتے رہے اس کو پروموٹ کرتے رہے کیا یہ جمہوری اخلاقی روایات کے اوپر نہیں تھی پھر سب سے بڑا یہ مجھے بتایا رانہ صاحب محترمہ مریہ قلصوم نواز صاحبہ کے انہوں نے بنایا ابھی تک ان کا عوث نہیں یہ لیا کتنی بڑی یہ انسٹ ہے سبھلی کی وہ تو بہت بہت بیمار ہیں وہ ایسی دیکھیں نہیں بیمار ہیں لیکن کیوں ٹکٹ دیا مجھے آپ یہ بتایا اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے سینٹ کا ٹکٹ دے بھی ہے مفرور آدمی کو کیا یہ جمہوری روایات کے اوپر جمہوری اعتقی سے اوپر شبخون نہیں ہے ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں میں ان کی کال لے لوں جی کامران صاحب ہے کوئٹہ سے جی کامران صاحب سلام علیکم اللہ کے شکر جی سر جی صاحب میں تو سب سے پہلے جو ہےنا آپ نے آج سینٹر بلوستان سے میں مبارک بات دیتا ہوں مباشر بھائی جی جی میں سب سے پہلے آج سادہ سنجھائی صاحب مبارک بات دیتا ہوں بلوستان کی طرف سے کوئی سوال ہے آپ کے پاس جی کامران صاحب میں سب سے پہلے آج کوئٹہ سے جو ہےنا کوئٹہ سے مبارک بات دیتا ہوں ہوگی نہیں جی مبارک چلے اچھا جی چٹان صاحب آپ مجھے بتائیں میں جو بار بار بات پوچھ رہا ہوں اس کا آپ نے مجھے بڑا کلیر لی آپ نے بتا دیا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو سکتی ہے جو اتحاد ہے آپ کا یا کمپرومائزز ہیں بیٹوین پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب جیسے چیرمند سینٹ پہ کمپرومائز ہو گیا اور آپ لوگوں نے کر لیا اسی طرح آگے اگر کسی سٹیج پہ کمپرومائز کرنا پڑے تو آپ لوگ کر لیں گے what about care taker set up care taker set up پہ بھی آپ لوگ کچھ کمپرومائزز کریں گے یا کوئی انپوٹ لیں گے پی ٹی آئی سے یا for that matter seat adjustments آپ کریں گے آئینہ آنے والے جنرل لیکشنز میں پی ٹی آئی کے ساتھ جہاں تک نگران حکومتوں کا تعلق ہے تو اس میں ہم آئینی طور پر پابند ہے وہ ٹھیک ہے لیکن پی ٹی آئی کی انپوٹ لیں گے دیکھیں جی اپوزیشن اس کا پابند ہے کہ وہ تمام اپوزیشن کو اعتماد ملے گا یعنی اس میں ہماری کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی احسان کریں گے اور حکومت اس کا پابند ہے کہ وہ جو بھی پیسلہ کرے گا اپنے کولیشن کو آئین میں آئین کر کے رہا ہوں کہ وہ اپنے کولیشن سے پیسلہ کرے گا میں تو کہہ رہا ہوں کہ صرف سیاستدانوں کو بھی نہیں تمام اداروں کو ہم کو ساتھ مل بیٹھ کے چلنا پڑے گا ٹھیک ہے بڑی چیپ لوگ دے میں بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں نا کہ adjustment adjustment دو ہزار ایک کا بلدیاتی election ہوا جناب اس میں people's party پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے جناب پیچ اپ کیا زل ناظموں کے election میں اے این پی سے جماعت اسلامی نے کیا ابھی آپ کا سینٹ کلیکشن ہوا ہے اے این پی اور پیپلز پارٹی سے کہنے کا مقصد یہ ایک وقتی آپ کی adjustment ہوئی ہے سینٹ کے اوپر باقی کوئی ہمارا alliance نہیں ہے کوئی seat adjustment نہیں ہے سیاست قبائلی سسٹم نہیں ہے اگر سیاست عوام کیلئے کریں گے تو عوام کیلئے آپ ملیں گے عوام کیلئے آپ الاحد ہوں گے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ چیف منسٹر بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا اور یہ جو اس وقت آپ کو اتحاد نظر آ رہا ہے between TTI and people's party جو سینٹ چیئرمنٹ کے صورت میں نظر آیا آپ کو یہ زیادہ دیر مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن at the very same time task to task یا political situation جیسے بھی shape up ہوتی ہے اس طرح accordingly بنتے جائے گا یہ اتحاد اور یہ صرف کوئی ایک status quo نہیں ہے اور اس میں changes آتی رہیں گی because this is politics فیلحال رانا ممشن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی